میں آپ کو بتائیں کہ سندھائی کورٹ میں دعا زہرہ بازیابی کیس کی سمات عدالت کا فوری کیس چلانے سے انکار اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں سندھائی کورٹ میں دعا زہرہ بازیابی کیس کی سمات عدالت کا فوری کیس چلانے سے انکار پولیس نے دعا زہرہ اور اس کے شوہر زہیر کو عدالت میں پیش کیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ آپ ہمارا بورڈ ڈسٹرب مت کریں جب ہمارے کیسز چل جائیں گے تو کیس سن لیں گے دعا زہرہ کو گزشتہ روز بہاول نگر کے علاقے چشتیاں سے بازیاب کرایا گیا تھا اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں سندھ ہائی کوٹ میں دعا زہرہ بازیابی کیس کی سمات ہوئی عدالت کا فوری کیس چلانے سے انکار پولیس نے دعا زہرہ اور اس کے شوہر زہیر کو عدالت میں پیش کیا بات کریں گے اپنے نمائندے ناصر بٹ سے جی ناصر آج کیا کا روائی رہی دیکھیں بالکل ابھی اس وقت دونوں جو ہیں دعا زہرہ اور زہیر جو ہیں وہ عدالت میں موجود ہیں کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے ہیں ان کو حسن ہائی کوٹ پیش کیا گیا اور سیکیورٹی کے سفر انتظامات کے اور اس وقت عدالت میں روٹین کے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں جس کے باعث جسٹس اپلو خفار جو ان کی عدالت میں یہ کیس چلنا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے جو روٹین کیسز ہیں وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے دوہ زہرہ کا کیس چلائیں گے کیونکہ ایڈوکیٹ انڈرل سن نے ڈائٹ پر آکے اس پدا کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا موزز بینچ کا کہ جب ہم نے الاؤٹ کیا ہے کہ آج ہی اس کیس کو سنا جائے تو ہم اس کیس کو سنیں گے لیکن اس سے پہلے جو دیگر معاملات ہیں اس بینچ میں دیگر کیسز ہیں اس کی سماعت ہونے دیں اس کے بعد ہم اس کیس کو بھی سن لیں گے اس وقت جو ہے دوہ زہرہ کی فیملی اور تمام تر لوگ ہیں وہ قلعہ کی ٹین جو ہے وہ اندر موجود ہے کمرہ عدالت میں موجود ہے اور کمرہ عدالت میں ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ دوہ زہرہ کو پیش کیا گیا تو رکت امیز مناظر بھی ہم نے دیکھے کہ کمرہ عدالت میں دیکھنے میں آئے اور اس وقت جو ہے وہ دوہ زہرہ جو ہے اپنے شہر دہیت کے ساتھ عدالت میں موجود ہیں اور پولیس پہاری نفری بھی عدالت کے اندر موجود ہے سیکیورٹی کی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی بھی سخت ہو گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ناصر بٹ آپ نے میں تفسیرات سے اگاہ کیا